السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین بہت سارے لوگ اپنے پیسوں کو بینکوں میں فکس ڈیپوزٹ کراتے ہیں لیکن فکس ڈیپوزٹ کرانا کیسے ہے؟ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن و حدیث اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ یہ باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے اور ہاں ہماری جو نئی ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے آپ بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی اس کو ضرور شیئر کریں تو چلیے جانتے ہیں کہ بینک میں فکس ڈیپوزٹ کرانا کیسا ہے؟ دیکھیں فکس ڈیپوزٹ کرانے والے اپنے پیسے بینک کے اندر پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے دو سال کے لیے آٹھ سال کے لیے رکھواتے ہیں اور رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر انٹریس آئے یعنی اس پر نفع آئے تو یہ ڈیلنگ یعنی فکس ڈیپوزٹ کرانا یہ اسلامی نقطہ نظر سے یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے بات بتائی تھی کہ قرآن و حدیث کے اندر سود انٹریس کو بہت برا کہا گیا ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی وعیب بیان کی ہے اس پر سزا ملنے کی بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح اور کھلے الفاظ میں بتایا ہے اس لیے فکس ڈیپوزٹ کرانا یہ صحیح نہیں ہے اگر ہم میں سے کسی نے کرایا ہو انہیں معلوم نہیں تھا اب معلوم ہو چکا ہے تو پلیز اپنے پیسوں کو نکال لیں اور اس پر جو انٹریس آیا ہے اس کو غریبوں میں بغیر ثواب کی نیئے سے خرچ کر دیں اچھا اور ایک سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کسی کی شادی میں مدد کرنے کے لیے کسی سلم بستی میں کچھ کام کرنے کے لیے ہم اپنے پیسے فکس ڈیپوزٹ کرا کر اس پر جو انٹریس آئے گا وہ ہم اس کے ذریعے وہاں پر کام کرانا چاہتے ہیں وہاں بچی کی شادی کرانا چاہتے ہیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے تو یاد رکھئے کہ جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں خیر کا کام کرتے ہیں ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور کسی کی مدد ہو جائے انٹس کے پیسوں کے ذریعے جس کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی منع کی ہوئی چیز اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس چیز کو لے کر ہم اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا تو اللہ ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا تو اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس ارادے کے ساتھ کہ کسی کی نیک کام کو ہم کریں کسی کی جگہ پر کچھ اچھا کام کریں اس ارادے کے ساتھ بھی اگر فکس ڈیپوزٹ پیسے کراتے ہیں تو یہ کرانا بھی صحیح نہیں ہے اور اس پر جو رقم مل رہی ہے جو پیسہ مل رہا ہے اس کو جو ہے خرچ کرنا بھی صحیح نہیں ہے ہاں آپ نے کرا دیا تھا آپ کو بعد میں معلوم ہوا کہ کرانا صحیح نہیں ہے تو اب آپ جتنی رقم آپ نے جمع کرائی تھی وہ خود لے لیں اور اس پر جو ایکسٹرا انٹریس آیا ہے اس کو آپ بغیر ثواب کی نیا سے خرچ کر دیں تو پہلی صورت اور دوسری صورت میں فرق یہ ہوا کہ پہلی صورت میں آپ نے خود سے رکھوایا جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ صحیح نہیں ہے اس لئے وہاں پر بناہ کیا گیا اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا آپ نے رکھوا دیا آپ نے فکس ڈیپوزٹ کرا دیا تو اب حکم یہ ہے کہ آپ ان پیسوں کے ذریعے ثواب کی نیت کے بغیر کسی میں خرچ کر دیں اس لئے کسی بھی ڈیڑنگ کے وقت میں کسی بھی کام کے سلسلے میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز صحیح نہیں ہے ورنہ بہت ساری لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اسلام کے خلاف چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہو رہا کہ اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے تو آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں جنین فقی مسائل وولیوم نمبر اے اور صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس